اسلام علیکم مائی نمیز آکٹر محمد عمران ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جیسا کہ ہم آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیو لے کر آتے ہیں ایسے گسل لے کر آتے ہیں جو بہت ایک کریٹیکل ہوتے ہیں جو آج کا جو کیس ہے جس میں ایک چھترہ ہے جس کو پاؤں کا جو زخم ہے وہ کسی دوسرے جانور کے اوپر آنے کی وجہ سے اس کا جو ایک پاؤں اور ناخن ہے جسے ہم گھوف کہتے ہیں وہ اتر گیا اس کو کیسے ٹیٹمنٹ کیا گیا اس کا ٹریٹمنٹ کے لئے سب سے پہلے آئینیمل کو یعنی اس کوٹرین کیا گیا کیسے اس کو ٹانگ پکٹ کے نے اس کا ایڑاج کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے اس کا جو ہوف ہے وہاں سے جو بلیڈنگ ہو رہی تھی اس کو کنٹرول کیا گیا یعنی جو وین اس کو سپلائی کر رہی تھی جو خون اس کو سپلائی کر رہی تھی ہوف کو پاؤں کو اس کو کنٹرول کیا گیا اس کو کنٹرول کرنے کے بعد جو ہوف ہے جو پاؤں ہے اس کو صفائی کی گئی اس کی سٹیلائزیشن کرنے کے بعد اس کو بینزائل کو اوپر لگا کے اور بینڈیج کر دیا گیا اچھا تک کہ سے بینڈیج کرنے کے بعد اس کا جو پورا جو ہوف ہے وہ پورے پٹی اس کے اوپر کر دی گیا بینڈیج کر دی گیا تو اس طرح اس کا جو ہوف ہے وہ بلیڈنگ سے بچ گیا یعنی اس میں بلیڈنگ کنٹرول ہو گئی اور اس کو اپنا اس نے پاؤں بھی نیچے لگانا سٹارٹ کر دیا تو اس طرح وہ اچھا فیلنگ اس میں آ گئی یعنی اس کو درد کام ہو گیا ساتھ میں اس کو انٹی بیٹک جو بروسپیکٹر میں وہ لگا دی گئی اور ساتھ میں انٹی انفلامیٹری جو درد کے لیے جو انجیکشن میں تاہب وہ لگا دیا گیا اس طرح اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ساتھ میں گیا تو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور معلوم آتی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم